آئیے دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ انداز میں دن بھر کی وہ تمام اہم خبریں جو صبح سے لے کر شام تک رہی سرخیوں میں لوگ سبا چنانو سے پہلے چنانو آئیوگ نے ایک مارٹ سے تیرہ اپریل تک چیکنگ کے دوران دیش بھر میں چار ہزار چھے سو اٹھاون کروڑ روپے زب کی اس میں کیش ہے، سونا چاندی ہے، شراب ہے، ڈرگز ہے اور قیمتی سامان شامل ہے لوگ سبا چنانو کے 75 سال کے اتحاس میں یہ اب تک کی سب سے بڑی زبطی ہے آئیوگ نے 2019 کے لوگ سبا چنانو کے دوران 3475 کروڑ روپے سیز کیے تھے آئیوگ نے آج بتایا کہ چنانو کی آدھیکاری گھوشنا سے پہلے جنوری اور فروری میں کل 7502 کروڑ روپے زبط کیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 21 رٹیٹ ججو نے سی جی آئی ڈی وائی چندچوٹ کو چٹھی لی کی ہے اس چٹھی میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ دباؤ بنا کر اور غلط سوچنائے دے کر نیائے پالکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چٹھی لکھنے والے 21 ججو میں سے چار سپریم کورٹ کے رٹیٹ جج ہیں 14 اپریل کو سی جی آئی کو بھیجے گئے اوپن لیٹر میں ججو نے ان گھٹناوں کے بارے میں نہیں بتایا جس کے کارن انہیں یہ چٹھی لکھنے پڑی ججو نے کہا کہ اس طرح کی کاروائیاں نہ کیول نیائے پالکہ کی پفترتہ کا اپمان کرتی ہیں کی نیائے اور نشپکشتہ کے ساتھ دانتوں کے لیے سیدھی چناؤتیاں بھی پیش کرتی ہیں شراب گھڑالے میں تیارٹ جیل میں بند ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو سپریم کورٹ سے بھی راہت نہیں ملی ہے کورٹ نے آج یاچیکہ پر جل سنوائی سے انکار کر دیا ارون کیجریوال کی اوٹ سے کورٹ پہ پیش ہوئے ورش پکیل ابھیشیک منو سنگوی نے چناب کا حوالہ دیتے ہوئے اسی شکروبار کو سنوائی کی مانگ کی تھی ای ڈی سے چوبیس اپریل تک جواب دینے کے لیے کہا ادھر دلی کے راہ زیوینیو کورٹ نے کیجریوال کی نیائے کے راہ ستیس اپریل تک بڑھا دی پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے آج دلی کے سی ایم ارون کیجریوال سے تیارٹ جیل میں ملاقات کی ملاقات کے بعد بھگونت مان نے کہا کہ دو مکہ منتریوں کو آتنکوا دیوں کی طرح ملوایا بھگونت مان نے کہا کہ جو ہارڈکور اپرادی ہوتے ہیں ان جیسی سویدھا بھی ارون کیجریوال کو نہیں مل رہی ہے مان نے کہا کہ شیشے کے پار فون پر بات کروائی شیشا بھی گندہ تھا شکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی بھگونت مان نے کہا کہ کیجریوال کٹر ایماندار ہیں اور ان سے ایسا ویہوار کیا جا رہا ہے تلنگانہ کے پور مکہ منتری کے چندر شکر راو کی بیٹی اور بی آر ایس ویدائک کے قویتہ کو ڈلی کی راوز ایونیو کورٹ نے 23 اپریل تک نیائک حراست میں بھیج دیا شراب نیتی کیس میں سی بی آئی نے انہیں 11 اپریل کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد 12 اپریل کو انہیں 3 دن کی سی بی آئی کسٹڈی میں بھیج دیا گیا تھا جو آج ختم ہوئی سی بی آئی نے کورٹ سے کہ قویتہ کو 14 دن کی نیائک حراست میں بھیجنے کی مانگ کی تھی لیکن کورٹ نے انہیں 9 دن کی حراست میں بھیجا سی بی آئی سے پہلے ای ڈی نے بھی انہیں شراب نیتی کیس میں گرفتار کیا تھا ایودیا میں رام نوامی کے دن رام لالا کا دربار شردالوں کے لیے 20 گھنٹے کھلا رہے گا منگلہ آرتی کے بعد برمہ موہرک میں ساڑھے تین بجے سے رام لالا کے درشن شروع ہوں گے شردالوں کو رات 11 بجے تک مندر میں پرویش کروایا جائے گا درشن کے بیچ رام لالا کا رشیک اور شرنگار بھی چلتا رہے گا شریرام جنمہ بھومی تیر تک شیطر پرسٹ کے مہا سچپ چمپت رائے نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ رام نوامی پر پندرہ لاکھ شردالوں کے آیودیا پہنچنے کا نمان ہے خاص بات یہ ہے کہ رام نوامی پر پہلی بار سورج کی کرنے رام اندر میں ویراجمان رام لالا کا ابھی شیک کریں گے امرنات یاترہ 29 جون سے شروع ہونے والی ہے اس بار یہ یاترہ 19 اگست تک چلے گی اس بار یاترہ 52 دن کی رہے گی اس کے لیے ریسٹریشن آج سے شروع ہو گئے ہیں تیرہ سے ستر سال کی عمر کے بھارتی اناگرے کا امرنات یاترہ کر سکتے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے ریسٹریشن کروایا جا سکتا ہے آن لائن ریسٹریشن کے لیے شرائن بورڈ کی افیشیل ویب سائٹ پر لاغ ان کیا جا سکتا ہے موبائل اپلیکیشن سے ریسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو شریع امرنات جی یاترہ اپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا مہین پنجاب نیشنل بینک ایس بی آئی ایس بینک اور جمہ کشمیٹ بینک سے آف لائن ریسٹریشن کروا سکتے ہیں مارچ مہینے میں تھوک مہنگائی معاملی روپ سے بڑھ کر 0.5 3% رہی آلو پیاز اور کچھے تیل کی قیمتوں میں بہتری کے قارن وپ آئی کی بہت دیکھنے کو ملی ہے مہینے فروری ہے اس میں تھوک مہنگائی در 0.2 0% رہی تھی تھوک مہنگائی اپریل سے اکٹوبر 2023 تک نیگٹیف زون میں تھی اور نومبر 2023 میں 0.26% پر پوزیٹیف زون میں آگئی تھی مارچ میں ہول سیل خادی مہنگائی در 4.09% سے بڑھ کر 4.65% پر پہنچ گئی اسی دوران کو وپ آئی مائنس 1.3% سے بڑھ کر مائنس 1.2% رہی ایڈوٹیک سٹارٹپ بائی جوز انڈیا کے سی او ارجن موہن نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے اب بائی جوز کے بھارتیہ کاروبار کے روز کے آپریشنز بائی جو رویندرن خود دیکھیں گے وہ چار سال بعد دے ٹو دے آپریشنز ٹیک آور کر رہے ہیں ارجن سات مہینے پہلے ہی بائی جوز انڈیا کے سی او بنے تھے ارجن موہن نے کہا کہ وہ دوسرے افسروں کے چلتے پر چھوڑ رہے ہیں سیدنبر 2023 میں مرنال مہت کے جانے کے بعد بائی جوز نے ارجن موہن کو انڈیا بزنس کا سی او گھوشت کیا تھا اولا ایلیکٹرک نے اپنے انٹری لیول سکوٹر ایس ون ایکس کی قیمتوں میں پانچ ہزار روپے سے لیکر دس ہزار روپے تک کی کٹوٹی کی ہے قیمتوں میں یہ کٹوٹی سبھی ویریانٹس میں کی گئی ہے اولا ایس ون ایکس کو اسی سال فروری میں لانچ کیا گیا تھا جس کی پرائس رینج اسی ہزار روپے سے لیکر ایک لاکھ دس ہزار روپے بیچ رکھی گئی تھی اولا ایلیکٹرک نے کہا کہ کمپنی کے انٹری لیول سکوٹر کی قیمتوں میں تتکال پرہاو سے کم کر دیا گیا ہے اولا ایس ون ایکس وی بیٹری پاک کے ساتھ آتی ہے جس میں دو کلو وارٹ، تین کلو وارٹ اور چار کلو وارٹ شانل ہے ایلیکٹرک ویہیکل بنانے والی دگج کمپنی ٹیسلا چھنٹنی کی تیاری میں ہے کمپنی اپنے گلوبل ورک فورس میں سے دس پرسنٹ سے زیادہ کرمچاریوں کو باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے ایک امریکی نیوز ویب سائٹ نے یہ جانکاری دی ہے ریپورٹ کے مطابق کمپنی ایلیکٹرک ویہیکل کے ڈیمانڈ میں مندی سے جوج رہی ہے جس کے چھنٹے چھنٹنی کا نرنے لیا جا سکتا ہے کمپنی کی چھنٹنی سے لگ بگ پندرہ ہزار کرمچاریوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے موسیقی